بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی بی کچھ عرصہ قبل وفاقی حکومت نے منظوری دیتی ایک مندر کی تعمیر کی اسلام آباد میں وہ مندر تعمیر ہونے جا رہا تھا اس مندر کے لیے جگہ بھی جو ہے وہ متعین کر دی گئی تھی کہ اس جگہ کے اوپر غالباً چار کنال کے قریب کی زمین تھی اور اس کا بقاعدہ ایک افتتاح کیا گیا تاکہ وہاں پر مندر کی تعمیر ہونے جا رہی ہے لیکن جب یہ بات یہ خبر سوشل میڈیا پر اور اس کے بعد مین سٹریم میڈیا پر اس کے بعد اخبارات اور اس طرح ویب سائٹس پر سامنے آئی تھے لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا پاکستانی دو حصوں میں اس وقت بڑھ گئے ایک حصہ وہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ مندر بننا چاہیے دوسرا کہہ رہا تھا کہ مندر نہیں بننا چاہیے جو پہلا حصہ ہے جو پہلے قسم کے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ یار مندر بننا چاہیے اس کی وجہ یہ بتا رہے تھے وہ لوگ کہ چونکہ پاکستان سے باہر جو یہودیوں کے عیسائیوں کے ممالک ہے ان کے ہندوستان ہے وہاں پر بھی مساجد ہے وہاں پر مساجد روز بروز بنائی جا رہی ہے مسلمانوں کو بہت ساری سہولیات دی جا رہی ہے اسلامی سینٹرز بنایا جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے کمیونٹی اسلامی کمیونٹی سینٹرز بنایا جا رہے ہیں وہاں پر لوگ تبلیغ کرنے جاتے تبلیغی جماعت وہاں پر جاتی بقاعدہ روڈوں پور سڑکوں پر جگہ جگہ پر لوگوں کو تبلیغ کرتے اسلام کی تو اس لیے وہاں پر جگر مسلمانوں کو سہولیات میسر ہے وہاں پر آزان دینے کی اجازت دی گئی ہے چونکہ جرمنی کے اندر ایک تھا پہلے کہ آزان نہیں دی جا سکتی تو اس کے بعد کچھ عرصہ قبل اعلان کیا گیا کہ وہاں پر آزان دی جا سکتی ہے تو ان لوگوں نے یہ تجویز دی چونکہ مسلمانوں کی مسلمانوں کی عبادت کی مسجد کی عزت اور ان کو آزادی جو ہے یورپی ممالک آسٹریلیا نیوزلینڈ اسکلاو امریکہ میں اگر دی جاتی ایونکہ ہندوستان میں بھی تو اسی لیے پاکستان میں بھی ان تمام مذہبوں کو آزادی ہونی چاہیے ان کے لیے مندر بننا چاہیے اور مندر بنانے کی ایک اور وجہ یہ بتا رہے تھے چونکہ اسلامباد میں مندر کوئی نہیں ہے حالانکہ ایک مندر ہے جو کہ بہت پرانا مندر ہے بہت تاریخی مندر ہے تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اسلامباد میں مندر نہیں ہے اور یہ جو ہندو برادری ہے اسلامباد میں رہنے والے جو لوگ ہیں بلکل چند ہزار لوگ ہیں وہاں پر تو وہ اپنی آخری رسومات کرنے کے لیے جس طرح وہ میجت کو جلاتے ہیں جس کو شمشان گھاڑ کہا جاتا ہے ان تمام رسومات کے لیے وہ لوگ سندھ جاتے ہیں جس پر کافی خرچہ آتا ہے کافی وقت لگتا ہے اس لیے ان کو سہولت دینے کے لیے اسلامباد میں ہی ایک مندر ہونا چاہیے تیسری تجویز وہ لوگ یہ دے رہے تھے چونکہ اسلامباد پاکستان کا کیپٹل ہے دارالحکومت ہے دارالخلافہ ہے پاکستان ایک اسلامی جمہوری ملک ہے تو پوری دنیا میں ایک بہت اچھا پیغام جائے گا ایک پوزٹیف پیغام جائے گا کہ پاکستان جیسے ملک جس کے اوپر دیشتگردی کے مذہبی منافرت کے انتشار کے انتہا پسندی کے الزامات لگتے رہے تو اب وہی پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے ترقی آفتہ مالک میں شامل ہونے جا رہا ہے اور ایک بہت بڑا میسج دینے جا رہا ہے دنیا کو کہ یہاں پاکستان میں تمام جو مذاہب ہیں ان کو ایک آزادی حاصل ہے تو لہٰذا اس لئے مندر بننا چاہیے تاکہ توری دنیا کے اندر پاکستان کا ایک مصبت امیج ایک مصبت چہرہ ایک پوزٹیف امیج جو ہے وہ اُبھر کر سامنے آ سکے یہ تین وہ مین تجاویز تھی جس کے اوپر پاکستان کے وہ طبقہ جو مندر بنانے کے حق میں تھا وہ لوگ یہ تین تجاویز کو ہر جگہ پر پیش کر رہے تھے جو کہ دیکھا جائے تو تینوں ایسیپٹیبل بھی ہے میں بھی ایک قسم کا کہہ سکتا ہوں کہ واقعی یہ ایسیپٹیبل چیزے ہیں کیونکہ ایک تو ان کو جگہ ملنی چاہیے وہاں پر ان کی آخری رسومات ہوتی ہے دوسرا دنیا میں پاکستان کا امیج اچھا جائے گا تیسرا اسلام بھی تمام مذاہب کے لیے جو ہے راستے جو ہے ہموار کرتا ہے تو اب یہ جو دوسرا طبقہ ہے جو مندر بنانے کے خلاف تھے وہ ان میں سے جو بیشتر لوگ تھے وہ یہ تجویز دے رہے تھے وہ یہ ایک آرگومنٹ دلیل دے رہے تھے چونکہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے بابری مسجد کو وہاں پر گرا دیا گیا بابری مسجد کے اوپر جو ہے تقریبا شاید مندر بننے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو جامعہ مسجد دلی ہے وہاں پر سٹوڈنٹس کے ساتھ اسی سالم کے اندر جو صورتحال کی گئی وہاں پر اور اس کے علاوہ کشمیر کے اندر تو وہ پوری دنیا کے سامنے پتا ہے کہ ہندوستان کیا کچھ کرتے ہوئے آ رہا ہے اور اب تقریبا دھائی سو دل سے وہاں پر لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے اور یہ تجویز وہ لوگ پیش کر رہے تھے جو کہ ایک اچھی تجویز تھی دوسری تجویز وہ لوگ یہ دے رہے تھے دلیل جو پیش کر رہے تھے وہ دلیل یہ تھی کہ چونکہ یہ جو مندر ہے حکومت کے پیسوں سے بنے گا یعنی کہ حکومتی جو ٹیکس ہوتا ہے جو عوام کا جو ٹیکس ہوتا ہے ان کے پیسوں سے یہ مندر بننے جا رہا ہے اور جو مسلمانوں کے ٹیکس سے مندر نہیں بنائے جا سکتے مسلمانوں کے ٹیکس سے مسلمانوں کے پیسوں سے کسی غیر مذہب کی عبادتگاہ نہیں بنائی جا سکتی چونکہ ہندو اہل کتاب نہیں ہے تو لہذا ایک سٹرونگ آرگومنٹ بھی ہے کہ یار واقعی مسلمانوں کا پیسہ کیوں کسی کے مندر کے اوپر خرچ ہو یہ آرگومنٹ وہ لوگ دے رہے تھے جب یہ جنگ چل رہی تھی کچھ لوگ اس کی حمایت میں تھے کچھ لوگ اس کے مخالفت میں تھے تو اس میں سیاسی رہنماک اوت پڑے سیاستدانوں نے اپنی سیاست چمکانا چاہیے مذہبی جماعتیں جس طرح ہر جگہ پوائنٹ سکورنگ کرتی انہوں نے اپنی پوائنٹ سکورنگ کی لیکن خیر یہ بعد میں معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل تک بھی چلا گیا اور ابھی بھی اسلامی نظریاتی کونسل میں ہی پڑا ہوا ہے لیکن کچھ لوگوں نے تنقید کی جو لبرل لوگ ہے کہ یار ایک مندر بنانے کا فیصلہ اب ایک اسلامی نظریاتی کونسل کرے گا یہ تنقید بھی کی جاری تھی اب آپ لوگ مجھے گالیاں دینے کے بجائے مجھ پر کوئی کفر کا فتوہ لگانے کے بجائے پہلے میری رائے بھی اب سن لے آخر میں میری رائے یہ ہے کہ یہ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جانا چاہیے جہاں پر وہ لوگ جو اسلام کے متعلق حدیث کے متعلق فقہ کے متعلق بہت علم رکھتے چونکہ ہم لوگوں کا علم اسلام سے متعلق بہت کم ہے لیکن علماء مفتیان کرام جو ہے علماء کرام جو ہے وہ لوگ ہم سے زیادہ علم رکھتے وہ اس کے اوپر بہت ریسرچ کرتے تو میرے خیال سے جو ان کا متفقہ فیصلہ ہوگا وہی ملک کے لیے حکومت کے لیے تمام مذاہب کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے بہتر رہے گا تو لہٰذا اس معاملے پر خود بحث کرنے کی بجائے یہ معاملہ علماء اور مفتیان کرام پر چھوڑ دیں وہ بہت قابل لوگ ہیں وہ بہت سمجھدار لوگ ہیں وہ ہم سے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اور میری بھی یہ رائے ہے میرے مشورہ ہے یہ ذاتی میری خواہش ہے کہ اس کا فیصلہ مفتیان کرام ہی کرے آپ لوگوں کی اس کی بارے میں کیا رائے ہے کہ مندر بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے اگر نہیں بننا چاہیے یا بننا چاہیے تو اس سے متعلق رائے کس سے لی جائے کسی پروفیسر سے لی جائے کسی جو ہے انٹرنیشنل لیشن کے سکولر سے لی جائے کسی جو ہے ریلیجیس سکولر سے لی جائے یا اسلامی نظریاتی کونسل کے علماء سے لی جائے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ